لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس زمن میں آج آخری درس ہوگا جس میں ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کریں گے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا ذکر کریں گے جو بعضے باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر قرآن عزیز یا حدیث نبوی میں تفصیل کے ساتھ نہیں آتا البتہ تورات نے ان کے ناموں کا الیدہ الیدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے تورات کے قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کے بارہ لڑکے تھے جو بارہ سردار کہلائے اور عرب کے مستقل قبائل کے جد قبیلہ بنے اور ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا بشامہ یا محلہ اور ابراہم کے بیٹے اسماعیل کا جسے حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنا تھا اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں مطابق ان کے ناموں اور نصبوں کی فیرس کے کہ اسماعیل علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا نبایوت پھر تھا قیدار اسی طرح عبیل اسی طرح ہشام اسی طرح مشمع رومہ منشہ عدار تیمہ یطور نافیش قیدمہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے ٹھیک ہے بارہ بیٹے ایک نبایوت پھر قیدار دو عبیل تین حشام چار مشمع پانچ رومہ چھے منشہ سات عدار آٹھ تیمہ نو یطور دس نافیش گیارہ اور قیدمہ بارہ اور ان کے نام ان کی بستیوں اور قلوں میں یہ ہیں اور یہ اپنی امتوں کے بارہ رئیس تھے تو یہ تفصیلات جو ہے یہ جینیسس میں ملتی ہیں جو تورات کی پہلی کتاب ہیں جسے اردو میں پیدائش کہتے ہیں اس کے اندر پچیس وہاں جو چپٹر ہے اس میں آیہ نمبر بارہ سے سولہ تک اچھا اسی طرح یہ بھی آتا ہے انہی کتابوں کے میں کہ ان میں دو بڑے بیٹے نابت یا نبایوت یہ دو نام آتے ہیں نابت یا نبایوت اور قیدار یہ دو بڑے بیٹوں کے نام ہیں لکھا جاتا ہے کہ یہ مشہور ہیں ان کا ذکر تورات میں بھی کسرت سے پائے جاتا ہے اور عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں یہی وہ نابت یا نبایوت ہیں جن کی نسل اصحاب الحجر کہلائی اور قیدار کی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی ان کے علاوہ دوسرے بھائیوں اور ان کے خاندانوں کے حالات بہت کم ملتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں متعدد بار ہوا اور ان میں سے ایک جگہ صرف اصحاب مذکورہ نہیں ہے جیسا کہ کئی قرآن کریم آپ کو زبہ عظیم کہتا ہے اور دو مقامات پر اس بشارت کے موقع پر بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی پسری اولاد کی بشارت دی گئی ہے یعنی بیٹے اولاد اور حضرت مریم علیہ السلام میں ان کا نام سورہ مریم میں بھی ان کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ وذکر فی الکتاب اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس کتاب میں ذکر کیجئے مِنَّهُ کَانَ الصَّادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور اللہ کے رسول تھے اللہ کے نبی تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور وہ اپنے اہل و ایال کو حکم دیتے تھے کہ نماز کو قائم کرو اور زکاة کو ادا کرو وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ بندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے زمن میں بھی ہمارے پاس جو ایک تفصیلات آتی ہیں ہمیں پھر ایک دفعہ تورات کا سہارہ لینا پڑتا ہے جینیسس یعنی کہ پیدائش کی کتاب جو ہے اس کے باب نمبر پچیس کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک سو چھتیس سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا جو حجاز شام عراق فلسطین اور مصر تک پھیلی تورات ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین ہی میں ہے یہ تورات کا اشارہ ہے بعض کی اس طرف رائے گئی ہے کہ نہیں آپ مکہ المکرمہ میں ہی دفنے اور بارہ یہیں ان کی وفات ہوئی اور موارخین کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ حاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں جس طرح تاریخ تبری وغیرہ میں ہے تاریخ تبری وغیرہ میں یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں تو یہ چند ایک حالات ہمارے سامنے آتے ہیں جنہیں ہم نے یہاں پر اپنے طالب علمانہ کوشش کے تحت جمع کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ جو ہے ہماری کوشش یہ رہی گی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے حالات و واقعات جمع کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ کی ولادت باسعادت سے اس کو شروع کریں اور انشاءاللہ تعالی پھر اس سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے شامل حال رکھئے گا اللہ تعالی میرے حال پر رحم کریں اور ہماری ان محنتوں کو قبول کریں وما علینا اللہ البلاغ